لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام پیغام حق کے ساتھ میں ہوں اور پرمیزبان حفظہ سانسو پیارے ناظرین آج ہمیں جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے غزوہ ہونیم ناظرین اکرامی فتح مکہ کے پندرہ روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ہونیم کا مارچ کیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تھی کہ حوازن جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا مارچ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک صحابہ کا گلدستہ تھا جنہوں نے حوازن کے ایک آدمی کو پکڑا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ حوازن کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں جنگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہا کہ جا کر ان کی خبر لو وہ جب صحابی آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حوازن جو ہیں انہوں نے چوبیس ہزار کا لشکر اکٹھا کر رکھا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور میدان کی طرف چل دیئے اس وقت فتح مکہ کے بعد نیو مسلم تھے کافی صحابہ نئی مسلمان ہوئے تھے تو جب انہوں نے رستے کے اندر حوازن نے حملہ کر دیا تو جو نیو مسلم تھے وہ کچھ پیچھے ہٹ گئے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو کہا کہ انسار اور مہاجرین کو آواز دو کیونکہ وہ پچھلی جنگوں کے اندر نا وہ ایک جنگ کی ریڈ کی ہٹی کی طرح وہ رہے ہیں جنگ کے اندر ریڈ کی ہٹی کی طرح وہ رہے ہیں تو حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آواز دو تو حضرت عباس جو کہ ان کی آواز بہت بلند تھی انہوں نے انسار اور مہاجرین کو آواز دی تو سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا ان کی صفوں کے اندر داخل ہو گئے اور کافیروں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ناظرین اگرامین یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز پر لبائی کہا تو اس کے بعد انہیں فتح نصیب ہو گئے پیارے ناظرین اسی موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں مفتی سجاد ہے درستہ آج ہم ان سے جانے کے غزوہ ہونین کے بارے بھی حضور یہ بتائیں کہ جو مالک بن عوف نے سلوپ اختیار کیا تھا اس کو بہت آدمیوں نے روکا کہ تم یہ نہ اختیار کرو تو اس نے پھر بھی وہ نہیں رکا اس کے اندر تکبر تھا اس کے اندر اپنا بہت گھونڈ تھا اسے اپنی بہادری کا اس نے پھر وہ جو سلوپ اختیار کیا تھا اس کا بعد میں اسے کس زلط کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے تم صاحب آپ کو بشوری ہیں آپ نے ہمیں اللہ پشیئی کا موقع دیا اپنے پروگرام میں بنوایا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جزائے خیال اطاف فرمائے جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غزوہ خونہین میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی فتح نصیب ہوئی اس میں مالک بن آف جو کفار کا سردار تھا جو اس لشکر کی سپا سلاری کر رہا تھا تو اس نے دیگر سپا سلاروں سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ جو اپنانے کی کوشش کی اور اس نے سمجھا کہ شاید میں یہ طریقہ اپنا ہوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ طریقہ کیا تھا ویسے تو یہی عام روٹین میں طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بھی جب میدان لگتا ہے جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے لشکر نکلتے ہیں اور دونوں طرف سے نوجوان ہوتے ہیں بڑے بڑے جنگ جو ہوتے ہیں بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے لشکر کیلئے وہ لڑتے ہیں لیکن یہ جو مالک بن آف تھا اس نے کیا کیا اس نے یہ طریقہ پنایا کہ لشکر نکالا اور لشکر کے پیچھے اس کے بیوی بچے اس کی فیملی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مال مبیشی سب کے سب اس کے ساتھ بیج دی اب اس کا جو مشیر تھا وہ رب کا بڑا مشہور شائر بھی تھا اور وہ نامار آدمی تھا جنگ جو تھا سو سال سے زیادہ اس کی عمر تھی اس نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہیں کرو آپ یہ جو طریقہ بنا رہے ہو یہ طریقہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے آپ کو اگر کامیابی نہ ملی تو پھر آپ کے لوگ آپ کے اوپر جو نہ تھوکیں گے کہ یہ کیسا بادشاہ تھا کیسا سیپہ سلار تھا کہ یہ خود تو شاکست سے دوچار ہوا ہمیں قیدی بنا کے چلا گیا مال مویشی غنیمت کی مد میں چلے جائیں گے اور پھر ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اس نے کہا نہیں میں یہ طریقہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ پھر کس کیلئے بھاگ کے جائیں گے اگر ان کے اباؤ اچداد ان کے بچے ان کے مال مویشی یہ سارے ان کے ساتھ رہیں گے تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ یہ بھاگ کر نہیں جائیں گے یہ میدان نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو لیکن یہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہے پھر کچھ اور لوگ آئے انہوں نے بھی سمجھایا تو یہ مالک بن آف اپنے مشیر سے لڑ پڑا کہنے لگیا تو بھوٹا ہو گیا تو سٹھیا گیا ہے اب تیرا عقل جو ہے وہ ضائع ہو گیا تو مجھے مشورے دیتا ہے اب حقیقت میں وہ نہیں بخلا گیا تھا بخلا تو یہ گیا تھا کہ مسلمانوں کا روپ دب دبا اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کی حیبت اس کے اوپر تاریہ ہو گی تھی فائد مسلمانوں سے ڈرتے تھے ڈرتے تھے اب یہ ہوا کہ اس نے وہ بیوی بچے نوجوان سب نکال دیئے مویشی بھی نکال دیئے اب جو ان کے لوگ تھے مرد تھے بلنے کے لئے نکلے انہوں نے تو نکل لائی تھا اگر بیوی بچے نہ ہوتے تو بھی نکلتے ہوا کہ ایک تو اس کو شکیست ہوئی یہ اس کے لئے زلدت اور دوسرا جو اس کے مال مویشی تھے وہ مال غنیمت میں چلے گئے اور تیسری طرف وہ جو بچے تھے بڑے تھے عورتیں تھیں جو ان کے اباؤر اجداد جو ان کے پیچھے بورسات تھے وہ لوگ قیدیوں میں آ گئے اب قیدی بھی ہوئے مال مویشی مال غنیمت میں چلے گئے اور ساتھ اس کے کئی جنگی جو لوگ تھے وہ مارے گئے تو اس کی زلدت کئی گناہ بڑھ گئی کہ ان کے جونا مالک نیمت بھی گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لوگ بھی شکیستے دوچار ہوئے تو اس طریقے سے اس کی زلد جو ہے نا ایک تاریخ میں تاریخ ہی بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آتھوں جو اس کو زلد دی یہ زلد اپنی جونا دیکھنا سکائی ہوئی جی ناظرین اسی طرح مالک بن آف چاہتا تھا کہ وہ کفار مسلمانوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور وہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے اسی لئے اس نے یہ جنگی سلوپ اختیار کیا تھا لیکن وہ ہی اس کے اوپر الٹا پڑ گیا اس کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا جی حضور یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو جو ابتدان حصیبت کا سامنا کرنا پڑا وہ کیا تھا جی ورکچ اس طرح کہ جب مالک بن آف اپنا لشکر لے کے نکلا تو یہ پہلے نکلایا تھا اور یہ پہلے نکلنے کی وجہ سے خنائم کے مقام پہ اس نے اپنی اچھی کمین گاہیں بھی بنا لی تھی اور اپنے لشکر کو بہتر انداز میں ترتیب دے لیا تھا اور یہ جنگ کا اصول ہے کہ جو فوج پہلے نکل دی ہے جو اپنے لشکر کو بہتر انداز میں ترتیب دیتی ہے اس کو زیادہ کامیابی ملتی ہے اور پھر جب آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا آقا کے غلام کٹھے ہو گئے جس میں تقریباً قوموں پیش دس ہزار انسار اور مغادرین تھے اور دو ہزار وہ تھے جو نیو مسلم تھے ابھی نینے اسلام میں داخل ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد اور کچھ لوگوں کفار میں سے بھی تھے اہل مکہ تھے اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اب جب یہ لوگ مکہ دل مکرمہ سے نکلے تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی سب بندی کر چکے ہیں اب کی اپنے مزاج میں اپنے انداز میں تشریف لا رہے تھے تو اچانک سے ان لوگوں نے ان کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی جب تیر اندازی ہوئی تو الحمدلیلہ آقا کے جو غلام تھے صحابہ کرام تھے وہ تو وفادار تھے آقا کے ذات پر اپنی جانے نشابر کرنے والے تھے لیکن کچھ کفار جو تھے اور جو نو مسلم تھے اہل مکہ اب وہ لوگ صحیح طریقے سے جنا تربیت یافتہ نہیں تھے ان کا انداز طریقہ وہ والا نہیں تھا جو آقا کے غلاموں کا مہاجرین کا یہ انسار کا تھا تو وہاں جب پہنچے اور تیر اندازی ہوئی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگے جب وہ وہاں سے بھاگے تو انسار اور مہاجرین کے بھی پاؤں کر گئے اور یہی ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں اور جب سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں اپنی فوج کو بچایا جاتا ہے تاکہ فی الحال ان کی حملے کو کنٹرول کیا جائے حملے سے بچایا جائے تو صحابہ اکرام انمردوان دائیں بھائے جو بہاڑ تھے ان میں جو انا وہ چکے تاکہ ان کی تیر اندازی کو جو انا روکا جائے مسلمانوں کو کم سے کم نقصان کروائے اب جب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھائے تمام صحابہ اکرام انمردوان سے تشریف لے گئے تو اس وقت آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنتی کے کچھ لوگ رہے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈٹے رہے ہیں استقامات کا بہاڑ بنے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہو یہ سچ ہے اور میں عبد المجلوب کا بیٹا ہوں اور ساتھ ہی آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمائیں مہاجرین کو اور انسار کو یہاں پہ بلائیں تو آپ نے وہاں پہ بلند آواز سی کیونکہ آپ کی آواز بڑی بلند تھی آپ نے وہاں پہ انسار اور مہاجرین کو آواز دی تو رابی کہتے ہیں کہ سب نے آگے سے لبائی گئے یا رسول اللہ کا اور اس انداز میں آپ کی آواز پہ لوگ واپس لبکے اس انداز میں آئے کہ اس قدر ازدہام مجھ گیا حجوم مجھ گیا کہ لشکر یوں واپس پلٹا بارہ ہزار کا کہ اس قدر رش ہوا کہ غلاموں کے جو گھوڑے تھیں ان کی واپس رخ نہیں ہو رہا تھا سواریوں واپس مر نہیں رہی تھی تو ایسے میں کیا ہوا کہ صاحبہ نے اپنے زر اتار کے پھینک دی اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور تلواریں نکال کے دوڑ پڑے اور کفار پہ ٹوٹ پڑے اور اس انداز میں ٹوٹے اس انداز ان کا حملہ تھا کہ اللہ دوبارہ وطالعہ نے جن کو فتح دا فرما دی فتح تو ان کا ملنے ہی تھی فتح تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم بوسی کرنے کے حد کرنا ہی چاہتی تھی لیکن یہ بظاہر جو تھوڑا سا ازمائش والا جو معاملہ بنا اس کی وجہ یہی بنی کہ ایک تو اچانک حملہ ہو گیا اور دوسرا پھر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج ہمارا لشکر ہزاروں کا ہے بدر میں تو ہم تین سو تیرہ تھے تو ہم نے ہزاروں کے لشکر کو اشکست دے دی تو آج تو الحمدلیلہ ہم ہزاروں میں ہیں تو ہمارے ہزاروں کے لشکر کے سامنے کفار کیا اس کے درکھتے ہیں تو آج ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یہ بات نکالنے کے لیے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ شکست یا فتح یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ تعداد پہ یا اصلے کے زور پہ حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ یہ اللہ کے بروسے پر حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ فتح تعالیٰ فرما دیتا ہے تو اس وجہ سے وقتی عظمائش ہوئی وگرنہ فتح تو اسلام بھی کی تھی جی ناظرین جو کچھ لوگ واپس گئے تھے وہ نیو مسلم تھے اور ان کے دل کے اندر آدھا ایمان تھا اور آدھا وہ دوسرے تھے مشرق تھے بعد میں ایک صحابی نے جب وہ پکا مسلمان ہو گیا نہ تو اس نے بتایا بھی تھا یہ پورا معاملہ اور اس کے اندر کچھ لوگ جو تھے آدھا ان کے ایمان تھا آدھا مشرق تھے آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ان کو آواز دیں جب حضرت عباس نے آواز دی تو پھر وہ سارے جب انہوں نے لبائی کا واپس آئے تو کافروں کی صفحوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اسی طرح لبائی کہیں اسی طرح کہیں تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا کے اندر مسلمان جو آج وہ مغلوب نہیں ہوں گے جی حضور یہ بتا دیں آخر میں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمیں اس جنگ سے سبق کیا حاصل تھا جی بلکل یہ غزوہ جو غنیل لڑی گئی اس پہ ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے ایک سبق تو ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنی طاقت پر گوھنڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے اور مسلمان کا ویسے بھی یہ شہوہ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کے اوپر جو نو بروسہ کرے اعتماد کرے ہمیشہ مسلمان اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اللہ کی ذات پر بروسہ کرتا ہے تو یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی کبھی باطل سے ٹکر آئے تو اپنی ذات کو نہ دیکھیں اپنی طاقت کو نہ دیکھیں بس یہ دیکھیں کہ خالق و مالک کی رضا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے میں یہ کام کر رہا ہوں تو میری طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی انشاءاللہ میرے خالق و مالک کا حکم ہے اس کی اطاعت میں یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو جب بندہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی طاقت میں اعتماد کرتا ہے تو پھر بندے کو پریشانی آتی ہیں تو آج ہمارے لئے یہی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ ہم نے توقع چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ چھوڑ دیا اب دیکھ لیں کہ یہ پرندے ہیں جانور ہیں ان کی فیکٹریہ تو نہیں چلتی یہ روزانہ کھا کے سوتے ہیں کیوں یہ رب کی ذات پر توقع کرتے ہیں آج انسان مارا مارا پھر رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر بھی شام کو جب کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے توقع چھوڑ دیا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو چھوڑ دیا آج ہمارے لئے یہ بات ضروری ہے لازمی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں آقا علیہ السلام کی محبت میں ایسے گم ہو جائیں ان کی سنتوں پر ایسے عمل کریں کہ واقعی لوگ دیکھے تو کہیں واقعی حضور کا دیوان نہ جا رہا ہے تو جب یہ ہماری آلت بن جائے گی کیفت بن جائے گی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ منارے پاکست چھوٹا پڑ جاتا ہے جنادے میں ایک دو نہیں ہوتے بلکہ کروڑوں پہنچاتے ہیں تو کیوں کیونکہ جب اپنی بندہ زندگی حضور کی محبت میں گزارتا ہے رب کے خوف میں گزارتا ہے اطاعت مصطفیٰ میں گزارتا ہے اور ختم نبوت کا محبت بن کے گزارتا ہے تو پھر اس کا دنیا سے جانا بھی مثالی بن جاتا ہے تو آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر توقل پیدا کریں خوفِ خدا پیدا کریں عشقِ مصطفیٰ پیدا کریں پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کیسے روشن ہوتا ہے جی ناظرین ہمیں اس جنگ سے یہ سبق ملتا ہے کہ توقل علی اللہ توقل ہمیں اللہ تبارک وطارہ کی ذات پر کرنا چاہئے اور جب انہوں نے بھی اس جنگ کے اندر حضور کی آواز پر لبائک کہا تو وہ بھی فتحیاب ہوئے آج ہمیں بھی حضور کی آواز پر لبائک کہنا چاہئے حضور سے دنیا میں رہیں تو حضور سے اتنی محبت کریں اتنی محبت کریں کہ کل قیامت والے دن ہمیں نہ بتانا پڑے ہم کون ہیں بلکہ حضور خود بتائیں کہ وہ دیکھو میرا غلام آیا قبر و حشر کے اندر حضور خود کہیں وہ میرا غلام ہے تو ہمیں اتنی دنیا کے اندر رہ کر حضور سے اتنی محبت وفا کرنی چاہئے ٹھیک ہے جی پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملک پاکستان کے لیے دوگو رہیے کا اللہ پس